موسیقی دوستو سب سے پہلے اس کی چولی کٹنگ کریں گے تو میں نے کپڑے کو اس طرح سے ڈبل فولڈ کیا کیونکہ میرا اس کا چیشٹ 32 انچ ہے ساڑھے 32 تو میں اسی میں سے اس کا فرنٹ اور بیک ایک ساتھ نکالنے والا ہوں تو اس طرح سے میں نے اسے ڈبل فولڈ کر لیا ہے چولی کی لمبائی 14 انچ ہے تو ہم یہاں پر 15 انچ کا ایک نشان لگا لیں گے یہاں پر ہمارا بوٹ نیک ہے اس لئے سولڈر بھی پورے رکھیں گے تو اس کا جو آرمول ہے ہم 7 انچ پہ لگائیں گے یہ پانچویں اس سا کر کے لگاتے ہیں چیشٹ کا اس پہ ہم سیدھی لائن ایسے کیسے ڈرو کر لیتے ہیں ٹھیک ہے سولڈر اس کا 15 انچ ہے تو 15 انچ پورا کا پورا میں ساڑھے سات انچ ہی آدھا کر کے یہاں پہ لگا لینا ہے اور بوٹ نیک ہے تو ہم اس پہ ساڑھے چار انچ پہ ایک نشان لگائیں گے چیشٹ اس کا ہے ساڑھے 32 انچ ساڑھے 32 میں دو پلس کریں گے لیوزنگ کے لئے تو ساڑھے 34 انچ ہو گیا ساڑھے 34 کا چوتھا انچ تھا ساڑھے آٹھ اور ایک سوٹ کر کے یہاں پہ لگا لیتے ہیں کمر اس کی ہے 27 انچ 27 انچ کا چوتھا انچ ہمارا ہو گیا پونے سات انچ اور ایک انچ اس میں جو ٹکس لگائیں گے بیک اور فرنٹ میں اس کے لئے ٹھیک ہے اس طرح سے اور یہاں سے ہم اسے ڈرو کر لیتے ہیں اور یہاں تھوڑا سا اندر کی طرف لیں گے اور یہ لائن ایسے کیسے سیدھا ڈرو کریں گے یہاں سے اس میں ہم اس طرح سے سیف لگائیں گے تھوڑا سا کمرہ آرمول جیادہ لیا تھا اس لئے ہم نے سیف لگا لیا ہے اور جتنے بھی بڑے سولڈر ہوتے ہیں ان میں اس طرح سے ہم سیف لگاتے ہیں ڈیپ نیک اسے کرنے والے ہیں تھرینچ میں بوٹ نیک بناتے ہیں تو اور اسے بھی ہم اس طرح سے لے لیتے ہیں بوٹ نیک دینے کے لئے ہم اس کاروکہ یوز کرنے والے ہیں جو اس طرح سے ہے ٹھیک ہے یہ بوٹ نیک ہمارا اس طرح سے ہو جائے گا اس کا فرنٹ بیک پارٹ ہمارا ہے یہاں سے ناپ اس کی جو آتی ہے وہ بارہ انچ ہے تو ہم یہاں پر اسے اس طرح سے یہ بیک پارٹ میں آ جائے گا اور جو فرنٹ کا حصہ ہے وہ ہمارا ساڑھے گیارہ انچی ہے تو یہ دیکھیں یہ یہاں پر آپ اسے لے سکتے ہیں اس طرح سے اب اس کیل کی سائیتہ سے ہمیں بیک اور فرنٹ کے دو نشان یہاں پر لگائیں گے یہ دیکھیں یہ ہمارا ہو جائے گا اور اس میں تھوڑا سا دیپ رکھتے ہوئے ہم یہ نشان لگائیں گے اور پھر سے اس کا میجرمنٹ کر لیں یہ دیکھیں ہمارا جو یہ ساڑھے گیارہ انچی فرنٹ والا چاہیے تو ہمارا یہ آدھا انچی دباؤ دینے کے بعد میں بھی ایک دو سوٹ لیوز رہتا ہے تو وہ لیوز ہمارا رجائب بیک پارٹ یہ ہے تو اس طرح سے ہم فرنٹ کا ناپ کرتے ہیں اسی کے اکوڈنگ یہاں پہ نشان لگاتے ہیں یہاں سے آپ اوپر سے اس کا جو ہے ساڑھے نو انچ پہ ٹکس پوئنٹ کا نشان لگا لیں اور پونے چار انچ پہ ایک نشان یہاں سے لگا لیں اور اس پہ ہم اس طرح سے نشان لگا لیا اور اس پہ بھی ہم تھوڑا سا آگے کے طرف سے ہم اس طرف سیف لگائیں گے کیونکہ جب چولی اٹائچ کریں گے تو تھوڑا نیچے لٹکتی بھی نہ ہو اور پروپر طریقے سے سیدھی دیکھے اس طرح سے ہم نے مارکنگ لگا لیا ہے اور یہاں سے اس کی کٹنگ کرتے ہیں دونوں بورٹ نیک ایک ساتھ کٹنگ کر لیتے ہیں فرنٹ اور بیک اس کے بعد میں ہم یہاں سے اس سے کٹنگ کرتے ہیں اور یہاں پر سب سے پہلے ہم بیک پارٹ پہ کٹنگ کریں گے کٹنگ کرتے وقت انچیں جو کا visharhہ دھیان رکھنا آپ کو کون سا یہاں پر اس مارکنگ پہ کٹنگ نحیٰ کرنا ہے جتنا آپ ایکسرا مارجن لے کے چلتے ہیں ایکسرا چھوڑنا اتنا مارجن ہم اس میں چھوڑ دیتے ہیں دو انچ بھی ڈیڈ انچ بھی ون انچ بھی ٹھیک ہے اور یہاں سے ہم اس پہ یہ فٹنگ کا ٹاکہ آ جائے گا اور ایسے ہی نشان یہ لگا لیں اور اس پہ بھی نشان لگا لیں تو یہ والا بیک پارٹ ہم الگ کر لیتے ہیں اور یہ ہمارا ہجائے گا فرنٹ پارٹ فرنٹ پارٹ ہو گیا اب اس کی دیپ کٹنگ کر لیتے ہیں یہ والی تو یہ ہمارا ہو گیا فرنٹ پارٹ اسے کرتے ہیں الگ اور بیک پارٹ ہے اس کو بھی ہم اس میں جو دیپ نیک کٹنگ کرنے والے ہیں اندر کی سائیڈ میں انڈاکار وہ بھی کٹنگ کر لیتے ہیں دیپ نیک اس کا ہم ادھے کے زیادہ بڑا نہیں کرنے والے آٹھ نو انچ کے آس پاس اس کا رکھنے والے ہیں اور اس طرح سے ہم اس میں ایک سیف لگائیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے یہاں پر ہم اس میں دوری کا یوز کریں گے یہ لگنے کے بعد ہم اسے کٹنگ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے ہمارا جو ہے بیک پارٹ کٹنگ ہو چکا ہے سلیوز کٹنگ کرنے کے لئے وہی کپڑے کو ڈبل فولڈ کریں گے اور پھر اسے اس طرح سے فولڈ کر لیں گے اور اس طرح سے ہم سیٹ کر لیں گے یہاں پر آگے کی جو فولڈنگ ہے اس کے لئے ہم ایک سے ڈیڑھ انچی کا مارجن لے لیں گے اس کے بعد میں ٹوٹل لیند پلس آدھا انچ تو دس انچی ہماری ہے تو ساڑھے دس انچ پہ یہاں پہ نشان لگائیں گے اور یہاں پر پونے تین انچی کا ایک نشان لگائیں گے اور یہاں پر سیدھی لائن ڈرو کر لیتے ہیں یہاں پر آج دن کا جو ایک بٹا دو کر کے لگائیں گے دس انچی ہے تو پانچ انچ پہ اور جو ہم نے نشان وہاں پر سات پنجے پہنچ سات لگائے تھا تو اس میں ہم پونے سات انچی یہاں پہ لگانے والے ہیں یہاں پر ہم فکس رکھیں گے کیونکہ اس میں ہم نے سولڈر میں تھوڑا ڈاؤن سیپ کر دیا تھا اس لئے اور یہاں پر ہم اس طرح سے اسے ملا لیں گے اس لائن کا ایک بٹا دو کر لیں گے اور اس میں اس طرح سے سیپ لگائیں گے بیک پارٹ ہو جائے گا جتنا مارجین ہم نے چولی میں چھوڑا تھا اتنا مارجین ہمیں اس میں رکھنا ہے اور یہاں سے کٹنگ کر لینا ہے اور یہ سیپ بھی ہم اسی طرح سے یہ ہمارا ہو جائے گا فٹنگ کا اور دوستو ایک جیس میں بتانا چاہوں گا یہاں پر جو مڈے کا ناب بھی لیا تھا تو مڈے کا ناب ہمارا جو ساڑھی تیرہ انچ آئے تھا تو یہ دیکھیں ساڑھی چھے کا تیرہ ہو گیا اور پونے ساتھ آدھ انچی یہ ساڑھی تیرہ انچی ہمارا آر مول کا نشان بھی اوٹومیٹکلی ہو جاتا ہے اگر میجرمنٹ سہی ہے تو اس طرح سے اس کے بعد میں ہم تھوڑا سا بیک سائیڈ میں یہ کٹکا لگائیں گے یہاں پر نشان اور اسے کر لیں گے اس طرح سے سیدھا اور پھر سے اس میں ڈرو کریں گے ہم اندر کی طرف ڈیپ کٹنگ کے لیے اور یہاں سے اس طرح سے آپ کو ڈیپ کٹنگ کرنا ہے تو یہ ہو جائے گا ہمارا سلیوز کا فرنٹ پارٹ اور یہ والا ہمارا ہو جائے گا دوستو چولی کٹنگ کرنے کے بعد اب ہمارے پاس جو ٹوٹل کپڑا بچ رہا ہے اس کا ایک کلکولیشن لگائیں گے ٹوٹل لمبائی ہماری ہے چھپن انچ چھپن انچ میں سے ہماری چودہ انچ کی ہم نے چولی کٹنگ کر لی ہے اس کے بعد ہمارا جو کلیو کی جو لمبائی بچے گی وہ بچے گی 42 انچ ریڈی تو 42 کی جگہ ہم اس میں لے لیتے ہیں 43 ایک 44 انچ کا ہم ایک لمبائی لے لیتے ہیں کپڑے کی دیکھیں یہ چموالی انچ کا میرا ایک لمبائی ہو چکی ہے اب مجھے اس کپڑے میں کتنی میری جو تے بن جائیں گے دبل کر کے وہ مجھے دیکھنے ہیں اس طرح سے کتنی میری کلیاں سیٹ ہو جائیں گے اس طرح سے فولڈ کر کے ہمیں دیکھنا ہے تو اس طرح سے فولڈ کریں گے ہمارا یہ کپڑا فولڈ ہو جاتا ہے اس کے اکوڈنگ ہم ان کی کلیاں نکالنے والے ہیں دوستو یہاں پر میں بتانا چاہوں گا اس میں ہم چوئیس کلیوں کا بنانے والے ہیں اب چوئیس کلی کا کمر کے حساب سے کتنا رکھیں گے اور اس کا جو چوئیس کلیوں کا گھیر کے حساب سے کتنا انچیں ہم رکھنے والے ہیں پہلے کمر کا کالکولیشن لگا لیتے ہیں دوستو چوئیس کمر ہماری ہے ساڑھی ستائیس انچ ساڑھی ستائیس میں ہم یہاں پر جو ایکسٹر مارجن ہے اس کا یہ دیکھیں ڈیڑھ انچ کی یہ مارجن ہے تو ڈیڑھ ڈیڑھ تین اور ایسے ہی کر کے ہمارا بیک کٹ تین انچ یعنی چھے انچ کپڑا ہمارا یہ ہو گیا جو ان کلیوں میں ارجیسٹ کریں گے تو ستائیس اور چھے ساڑھی تین تیس ساڑھی تین تیس میں چوئیس کا ہم بھاگ لگائیں گے تو ایک کلی کا کلکولیشن آ جائے گا تو ایک کلی کا کلکولیشن آتا ہے 1.39 ٹھیک ہے پلس اس میں ہم 1 انچ پلس کریں گے جو آدھا انچ اس طرف اور آدھا انچ اس طرف کلی کی جو سلائی لگائیں گے اس مارجن کے لئے ہم ایکسٹر لینے والے ہیں تو یہ ہمارا ہو جائے گا 2.39 تو ہم 2.39 یعنی ڈائی انچ ڈائی انچ سے تھوڑا سا کم ہمیں ایک سوٹ کم پہ نشان لگانا ہے یہ دیکھیں یہ میں یہاں پر لگا لیتا ہوں دوستو اب اس کا جو گھیر ہے اس طرح سے کٹنگ کریں گے 42 ریڈی رکھنا ہے تو ہم اس میں 44 انچ پہ ایک نشان لگا لیتے ہیں آدھا انچ یہاں اوپر کے دباو کے لئے اور ڈیڑھ انچ نیچے فولڈنگ کے لئے ہم نے لگا لیا ہے جیسا کہ ہم نے یہ والا نشان اس سائیڈ میں لگایا ہے یہ ڈہین سے ایک سوٹ کم وہی ڈہین سے ایک سوٹ ہم یہاں پر نشان لگا لیتے ہیں یہ دیکھیں میں نے لگا لیا ہے ٹھیک ہے اب اس نشان کو یہ دیکھیں یہ وڑا نشان ہے یہاں سے ہم انچ ٹیپ کو اس طرح سے پکڑیں گے اور اس نشان سے ملا لیں گے اس طرح سے اور یہاں پر ہم اس طرح سے مارکنگ کریں گے اور ایک سکیل کی سائیتہ سے اس طرح سے دوستو یہاں پر ہم ایک فل گہر والا فرو گاؤن بنانا میں بتا رہا ہوں جس میں کپڑا ویش ٹیج بھی نہ جائے اور گہر بھی ہمارا اچھے سے بنے اور کلیا بھی ہماری اچھے سے بنے تو اب ہمارا جو گہر چار کلیا ہماری چموالی سنچ میں سیٹ ہو رہی ہیں ایسے ہمارا کپڑا رہے گا اس میں ہم کلیا سیٹ کرنے والے ہیں یہ تو ہو گیا اب یہاں سے پکڑیں گے یہ دیکھیں یہ جو اس میں یہ ہمارا ارے بھی ہو رہا ہے تو اس سے ہم چموالی سنچ پہ یہ پر نشان لگائیں گے یہ دیکھیں یہ اتنا ہمارا یہ پر نشان لگائیں گے اور ایسے ہی جو ہمارا چموالی سنچ پہ یہ آوالا آگیا اب اس میں اس طرح سے شیف لگائیں گے یہ س ملا دیں گے یہ اس ٹی ٹی کپڑا بڑھتا نہیں ہے اس لئے اس کا کلی کا calculation برابر رکھنا بہت ضروری ہے اب اس کی cutting کرتے ہیں دوستو ہم نے جو دو چار کلیا cutting کی تھی وہ ہم نے اس طرح سے پانچ تہ لگا لی ہے ہم نے پھر دوبارہ سے پورا سائٹ کیا ہے اور اس طرح سے ہم نے کلیوں کو دوبارہ سے اس ہی کے اوپر سائٹ کر لیا ہے تاکہ کہ ایک ساتھ کلیاں کٹنگ کر سکتے اب اس کی سلائی کرتے ہیں سلائی میں سب سے پہلے ہم آپ کو سیدھا آتا ہے کلیاں بارہ کلیاں اس میں جوڑ لیں گے ایک الگ سے ایسے ہی بارہ کلیوں کا ایک اور جوڑ لیتے ہیں جو یہ پورا کام کر لیتے ہیں اس طرح دوستو ہم نے دو پینل بارہ بارہ کلیوں کے دو پینل ہم نے اس طرح سٹیچ کر لیا ہے ساتھ میں ہم نے اور لوگ بھی نکال لیا دوستو یہاں پر مارجن آپ برابر سے لگائیں اور اس پر آئرن کر سیٹ کر لیں اس کے بعد دوستو ہم نے نیک کٹنگ کیا ہے یہ دیکھے یہ والا اور یہ دیکھے یہ والا اس ہی کے برابر ہم نے پیپر فیوزنگ پہ اس طرح سے نیک کٹنگ کیا ہے اور کپڑے کے اوپر چپکا لیا ہے اور اس طرح سے پریس سے فولڈ بھی کر لیا سیم ایسا ہی ہم نے بیک والا نیک بھی اس طرح سے ہم نے اٹیج کیا ہے ساتھ میں بتا دوں یہاں پر ساتھ میں میں نے اس کے آستین ہے یہ بھی میں نے پہلے ہی فولڈ کر لی ہے اور ایک چیز یہاں پر دو ڈوریاں جو اس میں اٹیج ہوں گی وہ بھی میں بنا لی ہے اب اس کا نیک ہے وہ آسان طریقے سے میں بنان آپ بتا دی اب ہم دوستو یہ دیکھیں ہمارا یہ جو ہمارا ہے فرنٹ پارٹ اس کو ہم رکھیں گی یہاں پر اور اس پر ہم یہاں پر ایک پیر کی سلائل پورے نیک میں لگا لیں گے تو میں ہمارا بیک پارٹ اور اس کو بھی ہم اس طرح سے یہ ہمارا ہے اس طرح سے اس طرح رکھتے بھی یہاں پر ہم اس میں دوری اٹیچ کریں گے اندر کی سائیڈ میں یہاں پر لگائیں گے اور یہ چلائی ہم یہاں تک لگا کر لگا لیتے ہیں تو یہ چیز میں پہلے کر لیتا ہوں دوستو یہ ہم نے front پارٹ پہ لگا لی ہے back پہ 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 سالڈر کریں گے دوستو یہاں پر میں اس طرح سے رکھنے والا ہوں اور یہاں سے لیتے ہوئے اس طرح سے رکھتے ہوئے اس کو ہم اس ہی کے اوپر فولڈ کر دیں گے ٹھیک ہے اور اس طرح سے ہم اس طرف والا سولڈر کریں گے یہ یہاں پر رکھیں گے اور اس ہی کے اوپر ہم اس فولڈ کرتے دونوں سولڈر کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر back سائیڈ میں نوکی سلائی لگا لیں گے اس طرح سے ہم سلائی لگا لی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ہمارا فنیسنگ سے لگ چکا ہے اب اس میں آستین لگائیں گے یہ ہمارا آستین کا فرن پارٹ ہے اس فرن پارٹ کو یہاں سے اس کٹکے سے ملاتے ہوئے یہ دیکھے میرا کٹکہ یہاں سے اور آرام سے مل رہا ہے تو آستین لگاتے وقت ہمیشہ نیچے کی طرف باجو رکھیں گے اوپر مین فیس رکھیں گے اور نشان سے نشان ملاتے ہوئے اس طرح سے ہم آستین بھی دونوں سلیوز لگا لیں گے دوستو اس طرح سے ہم نے سلیوز لگا لی ہے اور اور لگ بھی نکال لی ہے اور آئیرن کی ساہیت سے ہم نے اس اگدم فریس کر لیا ہے اب اس پیس کو رکھیں گے اور اس کا بی سینٹر کر لیتے ہیں یہ والا ٹھیک ہے اس طرح سے یہ بی سینٹر کر لیا اور بی سینٹر اس کا بھی بی سینٹر چاہیئے دونوں کا بی سینٹر کر لیا اس دوستو ایک چیز یہاں پر بھول رہے ہیں یہاں پر جو ہم نے ٹکس کے لئے چھوڑا تھا فرنٹ اور بی کے لئے یہ والی اور ایک ٹکس یہ والی یہاں سے یہاں تک کی تو یہ بھی اپنے کو جو 1 انچ چھوڑا تھا اس کے انسوار آدھا ہنچ چار رہا ہے ہمارا دونوں ان پہ بھی ہمارے کلیوں کے اوپر پریس کر سیٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے اب اس پیس کو رکھیں گے ہم نیچے کی طرف اس طرح سے اور یہ دیان رہے آپ کمر جتنی آپ نے رکھی ہے اس اپنے کو رکھنا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم رکھنا ہے اور کلیوں کا مارجن ایک طرف رکھیں جس طرح سے آپ نے آئرن سے سیٹ کیا ہے ٹھیک ہے اور اس کا بھی سنٹر کر لگائیں تو جیاد بیش رہے کیونکہ یہ بڑھنا نیچے ہے اس ہی برابر آنا چیئے اس طرح سے میرا برابر آ رہا ہے تو اس طرح سے ہم دونوں کلیوں کو جو پارٹ ہے کلی والا چولی سے اٹیج کر لیں گے دوستو اس طرح سے ہم نے اس کا بیک اور فرنٹ چولی سے ہم نے جو مین گہر ہے اس کا کلی والا اٹیج کر لیا ہے ساتھ میں ہم نے یہ دیکھی پارٹ ہے اس طرح سے اور یہ ہم پر آج دن کا زیتنا مارز ہے اتنا رکھتے بھی فٹنگ کا یہ ہم لگا کر ایک سائیڈ سے پیک کر لیا ہے دوسری سائیڈ ہم دوستو اس میں جیپ لگانے والے ہیں کیونکہ ہم نے کمر میں کوئی لیوزنگ نہیں چھوڑی تھی فروپر طریق سے فٹنگ رکھا ہے چیسٹ میں دو انچ لیوزنگ رکھا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کرنا پڑے گا اس طرح سے پکڑیں گے اور یہ ہمارا سیدھے والا اوپر کی طرف ہے تو ہم یہاں سے اتنا مارز لیتے ہو یہاں سے اوپر کی طرف پیک کریں گے اسے ٹھیک ہے یہاں تک اسے سلائے لگا لیں گے یہ ہم نے سلائے لگا لی اب ہمیں جپ لگا نہیں اس میں کتنی دور تک یہ دیکھیں دوستو اس کی کمر یہاں پر ہے تو ہم اس میں جو ہے اس کے اتنی دور نیچے تک ہم اس میں جپ لگانے والے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے تو ہم اس پارٹ کو اس طرح سے پکڑیں گے اور یہاں سے ہم اس میں سلائے لگا کر اس کی کمر پیک کر لی تو اس طرح سے ہمارے دونوں کمر پیک ہو جائے دوستو دونوں سائیڈ پیک کرنے کے بعد میں اس میں سائیڈ جپ لگانے والے ہیں یہ دیکھیں ہیڈن والی سائیڈ جپ ہے ہماری اس کے لئے ہم نے سنگل فٹ کا یوز کیا ہے اور یہ جپ ہم اوپر کی لگانی ہے تو یہ دیکھیں میں مارکنگ کر لیا ہے اور اس ہی کے اوپر میں اس لگا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ بلکل آسان ہے جپ لگانا سنگل فٹ کے ساتھ میں ایک فٹ ایک الگ سے اور آتا ہے اس کے ساتھ میں ایک طرف میں اس طرح سے ہم نے لگا کے اس اس طرح سے سیٹ کر لیا اور اس کے بعد میں ہم پھر سے یہاں پر وہی چیز بلکل برابر سے جپ کو رکھیں گے اور جہاں سے ہمیں فٹ نگ کا لگانا ہے وہاں سے برابر پاس میں لے آئیں گے ٹھیک ہے اور وہی جو فٹ کا جو ٹاکہ ہمیں لگانا ہے ایک بار پھر سے مارکنگ کر لیں اور اس جپ کو لگانا ہے یہاں پہ اس علاقے رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہماری جپ لگ جاتی ہے اور اس جپ کو ہم اس طرح سے اس ناکو کو اندر کی طرف نکال لیں گے یہاں تک لے آتے ہیں اس کے بعد میں اندر سے پکڑ لیں اور اندر سے نکال کے اس طرح سے پیک کر دیں یہ دیکھیں میں دکھا دیتا ہوں یہ اس طرح سے ہماری جپ ہے جو پرفیک لگ جاتی ہے یہ دیکھیں آسانی سے اپنی اوپن ہو رہی ہے اور آسانی سے بند ہو جائے گی تو اس جب بھی لگ چکی ہے باقی اس میں اور لوگ نکال لیں اور سات میں اس کی مڑائی اگر آپ کے جوڑنے میں چھوٹی بڑی ہو رہی ہو تو اس کے بعد میں آپ پھر سے میزرمنٹ کر سکتے ہیں یہ لمبائی چھوٹی ہے بڑی ہے اس ہی کے اکوڑنگ پھر پھرلے کو لیوز رکھنا نیچے والے کو کھینچ کے رکھنا ہے اور برابر طریقے سے آپ کو نوکی سلائی میں لگاتے ہوئے اس طرح سے فولڈ کر لینا ہے تو اس طرح سے آپ ہمارا یہ نیچے کا گیر فولڈ ہو جائے گا اس میں آپ کو فولڈ میں جیدہ دکت نہیں آئے گی اس طرح سے آپ فولڈ کریں گے تو کوئی پروبلم نہیں آنے والی ہے اس طرح سے ہمارا گھیردار کلیدار لہ جو فروک ہے گاؤن ہے بن کے ریڈی ہے ویڈیو اچھا لگا ہوت لائک اور شیئر ضرور کریں ہم کل پھر ملیں گے آپ سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں دھنی واد موسیقی